چھالیس سال کی عمر میں عظم و حمد کو توانہ رکھنے والے فیصل سعید نے باڈی بلڈنگ میں مسٹر پاکستان ماسٹر دو ہزار بائس کا ٹائٹل جیت لیا ہے پہلے مسٹر لاہور پھر مسٹر پنجاب اور اب مسٹر پاکستان یہ مشکل مراحل انہوں نے کتنی سخت محنت سے تیہ کیے انہی کی زبانی جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزمان عثمان بٹ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ حال ہی میں مسٹر پاکستان 2022 بننے والے فیصل سعید جڑسہ مجود ہیں جو پچھلے 20 سال سے جم میں ورکوٹ کر رہے تھے لیکن دو سال پہلے ان کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ اتنے سالوں سے جم کر رہے ہیں آپ کمپیٹیشن میں کیوں نہیں پارٹ لیتے ہیں تو انہوں نے جب پارٹ لیا تو پہلی بار میں فرسٹ ٹیک میں انہوں نے مسٹر لاہور کا کمپیٹیشن جیتا ہے اس کے بعد مسٹر پنجاب کا جیتا ہے اور اب حال ہی میں مسٹر پاکستان 2022 ماسٹر کیٹیگری میں انہوں نے جیت لیا ہے سر یہ بتائے گا کہ آپ جب 20 سال پہلے جم کر رہے تھے 18 سال تک تو آپ کی ڈائیٹ آپ کی لائف پلین آپ کا شڈیول کیا تھا اور جب آپ نے اس کمپیٹیشن میں پہلی بار پارٹ لیا تو آپ نے کیا اپنے اندر تبدیلیاں لائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے جب یہ باڈی بلڈنگ شروع کی تھی آج سے 18 20 سال پہلے تو وہ ایک نارمل فیٹنس کرنے کے لیے کی تھی لیکن جب ہم نے یہ جم جوائنڈ کیا لیکن ہمیں شروع میں ہی اچھے دوست اچھے پارٹنرز مل گئے جس سے ہماری جو بیس اچھی بنی تو اس وجہ سے آج میں اس بیس ٹریننگ کرنے سے اور اچھی ٹریننگ کرنے سے یہاں تک پہنچ سکا ہوں لیکن مجھے اصل میں 18 سال کے بعد ایک دم جب میں جم ران کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے کمپیٹیشن میں بھی لڑنا چاہیے لیکن میرے دوستوں نے اور ہمارے ابھی حالی میں یا یا بار سب جو میں روم ابھی فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس اچھے جنیٹکس ہیں مسئلس ہیں تو آپ کوشش کریں تو پھر ان کے کہنے پر میں نے تھوڑا سا عمل کیا اور آج میں یہاں تک پہنچ گیا آج سے بیس سال پہلے آپ کی کیا ایج تھی یقیناً آپ یا گینج میں ہوں گے اور بلکل ہی جو جب کوئی بندہ جن جوائن کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہتی ہے کہ بس ایک سال تک میں نے کسی کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کری لینا ہے لیکن آپ نے اٹھارہ سال بعد کیا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میرا کوئی ذہن نہیں تھا کہ میں کمپیٹیشن کھیلوں دوہزار چودہ میں ہم نے یہ جن بنایا تو اس کے پانچ سال بعد مجھے سب نے کہا کہ اب آپ جن بھی رن کر رہے ہیں اب آپ کو اپنا کمپیٹیشن لڑنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو اویرنیس آئے اور آپ کی جو جسم کی مسئلس ہیں وہ اچھے ہیں تو آپ کمپیٹ کریں تو پھر میں نے کوشش کی پھر اپنی گیم کو اچھا کیا چینجنگ کی اور اپنی ڈائیٹ پلان چینج کیا اور اچھے استادوں سے اچھی پرسنل ٹریننگز کی جس کی بدولت آج میں یہاں کی سر یہ بتائے گا کہ آپ نے اپنے زندگی میں کون کون سے سیکریفائزز کی ہیں پہلے جب آپ نے بوڈی بیلڈنگ شروع کی اور جب آپ نے کمپیٹیشن کے لئے تیاریں شروع کی تو اس طرح کون کون سے سیکریفائزز تھے یہ بہت مشکل سوال ہے اس کے لئے کمپیٹیشن کے لئے بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا جس میں آپ کی پوری فیملی آسات آپ کے ساتھ انوالو ہوتی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ آپ کی اپنی کوشش ہے جس میں آپ اپنے کول ڈرنگز باہر کی جتنی کھانے پینے کی جیسے وہ چھوڑنی پڑتی ہیں میٹھا چھوڑنا پڑتا ہے پھر سگرل نوشی شیشہ یہ جتنے بیٹ ہیبٹس ہیں یہ ہمیں چھوڑنے پڑا اور دوسری بات کہ اس چیز کو جیتنے کے لئے میں کہوں گا بوڈی بلڈر اچھا بننے کے لئے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اپنی نیند کو پوری کریں اچھا ورک آؤٹ کریں اچھی ڈائیٹ لیں اور اپنی نیند کو سات گھنٹے تک رات کو لیں گے تو آپ کے مسل اور آپ کی بوڈی بھی اچھا ریسپانس کرے گی ورنہ اگر جو بچے آج کل ٹریننگز کر رہے ہیں ان کے مسلس نہیں بنتے یا ان کی گروت کیوں نہیں ہوتی مسلس کی وہ بات میں جیمز یا جیم کوچ کو بورا کہتے ہیں ان میں ان کی اپنی گلتی ہے کہ وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں بیڈ ہیبٹس میں رہے رہتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سوتے ہیں نو بجے سوتے ہیں اور وہ ہی نانچنے کھا لیا سٹرنگ پی لیا اور وہ کھا کے سو جاتے ہیں پھر وہ بات میں کسوروہ جیم کو یا جیم کے کوچ کلوا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے باڈی ضرور بنتی ہے محنت آپ کریں ڈائیٹ کے ساتھ اپنی ڈائیٹ کے ساتھ ڈسیپلین کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ساری باڈی اچھی بن جاتے ہیں دو ٹپس دے دیں دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے سوسائٹی میں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جن کا وزن بلکل کام ہوتا ہے مطلب کسی نے ویٹ گین کرنا ہوتا ہے کسی نے لاز کرنا ہوتا ہے تو دونوں کے لیے کیا کیا طریقے کر رہے ہیں سٹارٹنگ سے بتائے گا جی جو ویٹ گین کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اس کی ڈائیٹ ہی علاتا ہے اس کی لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریگلر مارننگ میں یا شاب میں لیکن ٹریننگ ضرور کریں لیکن ڈسیپلین کے ساتھ اپنی ڈائیٹ کو بھی منٹین رکھیں جیسے آپ دہیں کھائیں دلیا کھائیں دیسی گی کا پراتھا کھاس ہے ملک شیک پیئیں جو اچھی ہیلتی فوڈز ہیں وہ کھائیں تو وہ آپ کو گیننگ کی طرف لے جاگا جو کہتے ہیں ہم نے فیڈ لاؤس کرنا ہے اس کے لیے علیہ دائیٹ ہے اس کے لیے ڈسیپلین اس کا علیہ دا ہے لیکن اس میں آپ کو ٹوٹل چیٹ پیل اپنے بند کرنا پڑتے ہیں وارٹر کا انٹیک زیادہ کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے پھر لوگ ٹریننگ کم کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول نہیں کرتے جس وجہ سے وہ پھر اپنا جو ویڈ کم کر رہے تو اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سر اپنے بارے میں کچھ بتائے گا کہ چونکہ آپ مسٹر لہورے مسٹر پنجاب پہلے تھے آپ مسٹر پاکستان بنے ہیں تو اس دوران جب آپ تیاری کاریتیں اکسن جاتے ہیں دوستوں کی محفل میں یا رشتہ داروں کی تو کھانا وغیرہ کا بڑا میز لگا ہوتا ہے دستر کھانا لگا ہوتا ہے اگر نہ کھائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو پسند نہیں آئے کھانا یا آپ کو ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی تو اس دران کس طرح یہ ٹیکل کرنا چاہی کھانے کے حوالے سے کیا ترقیب بتائیں گے آپ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں اگر نہ جاؤں تو معذرت کر لیتا ہوں انہیں پتا ہے کہ ہماری سچویشن کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈسیپلن ہے اگر میں چلا بھی جاؤں تو میں اپنے ساتھ وائٹ رائس لے کے جاتا ہوں اپنا بوائل چکن ساتھ لے جاتا ہوں کبھی اپنے بوائل ایکس لے کے جاتا ہوں فش لے کے جاتا ہوں کیونکہ میری مجبوری ہے کہ وہ میں چیزیں نہیں کھا سکتا کیونکہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے تو پھر انہیں بھی پتا چالی جاتا ہے کہ یہ واقعی بہت مشکل میں ہے نہیں کھا سکتا اب چونکہ اب مسٹر پاکستان بن چکے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد اب کہاں پر جائیں گے کون سے کمپیٹیشن میں پارٹیسپنٹ کریں گے اور اس عمر میں مطلب آپ کی فورٹی سکس ایئرز اے جا آپ نے بتائی ہے تو اس عمر میں مشکل ٹاسک ہے میرے لئے کیونکہ میرا آگے اب انشاءاللہ کوشش ہوگی ایک سال نیکسٹ ویئر میں کہ میں باہر کا کوئی کمپیٹ کروں کونٹیسٹ کیونکہ باہر بہت اچھے چانسز ہیں تو وہ فڈریشن ہی لے کے جاتی ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں باہر جا کے اپنا کونٹیسٹ میں حصہ لے سکوں اور اچھا پرفارم کر سکوں آپ رزانہ کتنے گھنڈے جیم کرتے ہیں اور دوسرا آپ نے کیا اپنی زندگی میں سگرٹ پیا ہے پان کھایا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں جس سے بوڈی پہ کافی اثر پڑتا ہے لیکن دوست یار خوش ہو جاتے ہوں نہیں میں اپنی پوری لائف میں نہ کبھی سگرٹ پیا ہے کوئی ڈرنگز وغیرہ کبھی کچھ نہیں ایسا کیا صرف دوست وغیرہ بیتے ہیں لیکن وہ نے بتا فیصل کی جو لائف ہے وہ بوڈی بیلڈنگ میں وہ ایسا کار نہیں رہا نہ کبھی اس نے کیا نہ وہ کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں اگر وہ پیتے بھی ہیں تو مجھ سے اٹھ کے آگے جا کے پینا شروع کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ چونکہ آپ کو اتنے سال ہو گیا اور آپ کی جو ایج ہے فورٹی سکس اس میں چونکہ آپ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چل پھر رہے ہیں اسے بھی ہم جائیں گے نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے لوگ آج کل جو پاکستان میں آئی ہیں باہر ہیں باہر کے لوگوں کو دیکھیں وہ سکسٹی سکسٹی فائف سیونٹی پلس آج آپ آرنڈ شواز نگر کو دیکھیں سلویسٹر کو دیکھیں ڈیکسٹر کو دیکھیں پھر لیڈ کو دیکھیں بڑے بڑے رونی کال مین ہے وہ اپنی حمد آج تک انہوں نے خطب نہیں کی وہ اپنی ریگلری صبح یا شام جو بھی انہیں ٹائم ملتا وہ اپنا تھرٹی فورٹی منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے یہاں جتنے بھی فورٹی پلس ہی ہیں فورٹی پلس جو جم نہیں گے چلے وہ جم نہ بھی جائیں ان کو چاہیے وہ ریگلری واک کریں پارک میں جائیں اپنی ایکسرسائز کریں کارڈیو کر لیں اگر ان کے گھر کے قریب اچھا جم ہے وہ جوائن کریں آخر میں اتنا بطا دیں چونکہ اگر دو سال پہلے آپ کو یایہ برٹس ہابہ یہاں کے جب دیگر دوست ہیں آپ کو نہ کہتے تو آپ کے پاس اتنا ساری ترافیز میڈلز سووینئر شیلز یہ کچھ بھی نہ ہوتا آپ صرف ویسی جیسے اب بھی جو کچھ لوگ جم کارے ہیں ہی سی طرح آپ جم کارے ہیں آکے تو آپ سارے ٹائٹل اوارڈ کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے دیکھیں مجھے کہتے تھے کہ تم جیت جاؤ گے تو یہ سارا سیرا انہی کے سار جاتا ہے کیونکہ مجھے سٹیج پہ اصل میں وہ لانے والے وہ تھے تو میں اپنے جو بھی جیت ہے انہیں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس ایج میں آپ کو یہ کتنا ایکٹیو رکھتا ہے گھر میں یا دیگر جو روٹین ہوتی آپ کی کہ جیم کرنے سے آپ کتنا ایکٹیو رہتے ہیں ہر کام کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جیم نہ کر رہوں تو میں سوست ہو جاتا ہوں میں جیم کرتا رہوں تو میں پورا دن تقریباً ایکٹیو ہی رہتا ہوں میں ہر کام ایزیلی کر سکتا ہوں جیسے اب موسم گرم ہوتا جا رہا ہے بچوں کو چاہیے کہ اپنا وارٹر پانی زیادہ پیئیں کیونکہ بچے پانی تو زیادہ پیتے ہیں انرجی ڈرنکس والے دھیانوں میں لگے ہیں اگر وہ جیم کرتے ہیں ان کو ملک شیک پینا چاہیے دلیا کھانا چاہیے اپنا ہیلتی فوڈ پھل کھائیں بنیناز کھائیں اور سیلڈ کھائیں سبزیاں کھائیں دالیں پروٹینز جنس پہ زیادہ اور اپنا کیمہ چاول کھائیں چکن چاول کھائیں ان میں طاقت زیادہ تو وہ پھر ہی اپنی باڈی کو اچھا بنا سکتے ہیں ورنہ تو ادر وائز وہ کولڈ ڈرنکس سے یا انرجی ڈرنکس سے پہ جائیں گے تو وہ باڈی نہیں بنے گی ان کی اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں موسیقی